بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم اسلامباد کے علاقے سی سطرہ میں موجود ہیں یہ وہ علاقہ ہے جو اب ڈیویلپ ہوا ہے اس سے پہلے یہ جنگلات یا کھنڈرات کی شکل میں تھا لیکن یہ اس علاقے کی سٹوری یہ ہے کہ یہ وزیراعظم جناب عمران خان کے جو کزن ہے خالہ زہد بھائی ہیں جمشید برکی یہ ان کی ملکیت تھا ان کے والدین کو الات ہوا تھا لیکن پھر انہوں نے اس کے بدلے میں لاہور میں زمین لے لی تھی لیکن لاہور میں جب انہوں نے زمین لے لی تو اس کے بعد اس زمین کو جو ہے پر لگے یہ سونا بن گئی تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ چونکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے ان کے خزن کی حکومت ہے انہوں نے پانسا پرٹنے کا سوچا چنانچہ انہوں نے یہاں پہ ایک درخواد دائر کی زلی انتظامیہ کے پاس اور زلی انتظامیہ کی ایک اسسسٹنٹ کمیشنر خاتون نے ان کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ زمین ان کی ہے دوسری طرف دیکھا ہی نہیں گیا ایک آنکھ بند کر کے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ یہ سی سترہ کی زمین جمشید برکی صاحب کی ہے اور جمشید برکی صاحب نے یہاں پہ چونکہ بیشمار گھر بنے ہوئے تھے لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی آنکھ سے بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے لیکن چونکہ طاقت طاقت ہوتی ہے پھر مقامی تھانا جو ترنول ہے وہ اس نے بھی ان کو بھرپور سپورٹ کیا اور تقریباً کم و بیش یہاں پہ دس سے بارہ مقدمات درج ہوئے ان میں دو کم سے لڑکے نوجوان طالب علم بھی تھے جو انڈر ریج تھے ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے بنے ہوئے گھر گرا دیئے گئے اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو عقل آئی تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ پائنسو کنال کا تقریباً جو رقبہ تھا جمشید برکی صاحب بہت عرصہ پہلے ان کا خاندان جو ہے وہ لاہور میں لے چکا ہوا ہے تو لاہور ہائی کورٹ نے فوری طور پہ حکم دیا کہ یہ اس کو واغذار کر آیا جائے اس کو خالی کروایا جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے مکانات جو بن رہے تھے یہ جمشید برکی صاحب نے گرائے تھے پھر یہاں دیوار بنا دی گئی تھی اور ان کا قبضہ ظاہر کیا گیا تھا اور لوگ یہاں سے ان کے خوف کی وجہ سے باگ گئے تھے بلکہ مقامی طور پہ جو سوسیٹی ہیں انہوں نے ان کو آفر دینا بھی شروع کر دی تھی کہ ہم سے مناسب پیسے لینے اور یہ زمین ہمیں دے دیں لیکن چونکہ اس کی کل مالیت جائے وہ چار پانچ ارب کے قریب بنتی ہے بڑا قیمتی ایریا بن چکا یہ فیکٹری جو سامنے یہ فیکٹری ذرا دکھا ہے یہ جو فیکٹری ہے سامنے اس کو بھی اس کے بھی دیواریں جو ہیں وہ گرا دی گئی تھی لیکن بعد میں جب معاملہ پلٹا ہائی کورٹ سے معاملہ پلٹا اب یہ فیکٹری بھی اپنا کام کرنا شروع ہوگی یہ ماربل فیکٹری ہے اب یہ اپنا کام کر رہی ہے اور لوگوں کے اب ریل پل یہاں پہ شروع ہوگی ہے خاص طور پہ پراپرٹی ڈیلروں کی بھی چاندی ہوگی ہے پراپرٹی ڈیلر چونکہ لوگ خوف زدہ ہیں کوئی گاڑی آتی ہے کوئی سرکاری خاص طور پہ گاڑی آتی ہے تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ شاید دوبارہ جمشید برکی صاحب جو ہیں وہ اپنے جہو جلال کے ساتھ آگئے ہیں لیکن جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ تو جمشید برکی صاحب یہ بازی جیت گئے تھے وہ ساری پانچ سو کنال کا جو رکبہ ہے وہ سارے کا سارا جمشید برکی صاحب جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بازی پلٹ گئی لاہور آئی کوٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جمشید برکی اینڈ کمپنی یعنی ان کا خاندان جو ہے وہ زمین لے چکا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تیزی سی تعمیرات جاری ہیں لوگ چونکہ خوف زدہ ہیں ان کو ڈر ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا نہ ہو سلسلہ ہو جائے لیکن سنائید یہ ہے کہ جمشید برکی صاحب جو ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں عباد ہو جائیں اور ان کی بدنامی نہ ہو جائیں بدنامی ان کی کیا بدنامی تو ساری وزیراعظم جناب عمران خان کی اوری تھی جو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بینوئی کے مکان کا پلاٹ کا قبضہ نہیں لے سکا لیکن یہاں پہ معاملہ ایسا ہوا کہ عمران خان کا نام استعمال کر کے زلی انتظام ہیں جو اسلامباد کی انہوں نے بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ الٹ کے رکھ دیا اب اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بنے ہوئے مکانات گرا دیئے کہ یہ دیکھیں یہاں بلڈوزر چلے ہیں یہاں بلڈوزر چلا کے مکانات کو گرایا گیا ہے تو اصولی طور پر تو چاہیے کہ عدالت ایک فیصلہ دے کہ زلی انتظامیہ کے جو ذمہ داران لوگ ہیں جنہوں نے او دیکھانا تو اور جمشید برکی صاحب کو سرکرو کر دیا ادھر بھی زمین مل گئی ادھر بھی زمین مل گئی اور ہوتا یہی ہے پاکستان میں لیکن یہ کیونکہ اللہ پاک نے یہاں کے لوگوں کی دعائیں سنی ہیں متاثرین کی دعائیں سنی ہیں اور ان کی قائع پلٹ گئی ہے جو ان سے چھین لیا گیا تھا ان کو واپس مل گیا ہے اور ان کے اوپر چونکہ یہ خوف تھا کہ وزیراعظم کے خالہ ذات بھائی ہیں جمشید برکی صاحب اور خود بھی ریٹائر بیوروکریٹ ہیں لہذا وہ ان سے یہ زمین نہیں چھوڑیں گے اور ابھی چونکہ جب جہا ہائی ک مل گیا ہے اور وہ دیوار گھرا دی گئی ہے جو جمشید برکی نے قیم کی تھی کہ اس سے آگے کوئی نہیں آ سکتا یہ ان کی زمین ہے تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ جلد جلد اپنے مکانات بنا لیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑے وہ دیکھیں کہ وہ اپنی تعمیرات پر وہ اپنی اس کو پمیش کر رہے ہیں لوگ تاکہ وہ اپنی جگہ کو اپنی جگہ کا پوزیشن جو ہے وہ قبضہ لے سکیں اور اپنی جگہ کو ثابت کر سکیں کہ یہ ان کی جگہ ہے کیونکہ لو خوف زدہ ہیں کہ کسی وقت بھی کہیں کسی اور عدالت کا فیصلہ نہ آ جائے لیکن اب معاملہ میرے خیال ہے ایسا نہیں ہوگا چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہائی کورٹ نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جب شید برکی صاحب جو ہے وہ پانچ سو کنال جو ہے وہ جگہ لے چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کتنی تیزی سے تعمیرات جاری ہیں یہاں پہ تعمیرات ایسے ہنگامی حالات میں جاری ہیں کہ جیسے کچھ دنوں بعد خدا نہ خواستہ کوئی جنگی پوزیشن ہو جائے گی اور چونکہ لوگ خوف زدہ ہیں تو اس لیے وہ جلد جلد اپنی جو ہے وہ جو پلاٹ ہیں ان کے اوپر تعمیرات کریں اور یہ جدی پشتی لوگ تھے جن کو بے دخل کر دیا تھا لیکن اب وہ اپنی یہ دیکھیں یہ دیواریں جو ہیں یہ جم شید برکی انڈ کمپنی نے ان کے کرندوں نے یہاں پہ لگا دی تھی اور یہ کبزے یہ کافی عرصہ کے بنے ہوئے مکانات جو ہیں ان کا کبزہ بھی لے لیا گیا تھا اور یہ یہ گرے ہوئے جو بلاکس ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہے تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی تعمیرات کا سلسلہ بتیزی کے ساتھ جا رہی ہے بچے تولیوں کی شکل ہیں ان بچوں کو یہاں آنے سے روک دیا جیا تھا یہ جو بچے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکول سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان بچوں کو روک دیا جیا تھا لیکن نہور ہائی کورٹ کے ایک شاندار فیصلے میں یہ بازی پلٹی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ نہور ہائی کورٹ کے بہت ہی مشکور ہیں عدالت آلیہ نہور کے کہ انہوں نے اس بازی کو پڑھتا ہے اور جن شید برکی کے بڑھ جن شید برکی صاحب نے یہاں پہ ایسے قبضہ کیا تھا جیسے کوئی کسی اور دشمن فوج نے یہاں پہ قبضہ کیا ہے حالانکہ یہاں پہ لوگ صدیوں سے یہاں پہ آباد تھے کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہے تھے آپ دیکھیں یہ انیس سو سنتالیس کا معاملہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں یہ زمین جو ہے برکی برادران کو یہاں پہ علاٹ ہوئی تھی ہندوستان کی تقسیم کے بعد لیکن اب معاملہ چونکہ انہوں نے ادھر بھی لے لی تھی دونوں طرف سے گنے کو چوس رہے تھے کہ ادھر لاہور میں بھی موجے ہو گئے کیونکہ لاہور والی اس وقت بہت زیادہ قیمتی زمین تھی یہ اب قیمتی ہوئی ہے تو تقریبا ستر سال کے بعد یہ دوبارہ یہ واردات ہوئی لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے غریبوں کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں اور غریب کامیاب ہو گئے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں اپنے جناب لاہور ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے ایک بڑا زبردست فیصلہ سنایا اور جمشید برکی کے جو قبضہ تھا یہاں پہ اس کو وارد دوار پر آ کے دوبارہ غریبوں کو جن کے دھر ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ ناظرین یہ وہ جگہ ہے یہ جمشید برکی صاحب کو یہاں کا قبضہ دینے کے لیے وزیراعظم جنابی مران خان کے قزن جمشید برکی کو قبضہ دینے کے لیے یہ ظلی انتظامیہ نے موقع پہ آ کے خود دیوار لگوائی تھی اور مقامی پولیس دھانہ ترنول پولیس ساتھ تھی لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ دیوار گرا دی گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کیمرے کی آنک سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دیوار اب گرا دی گئی ہے اور یہ جس کا پلات ہے اب اس کا پلات اس کے حوالے کر دیا گیا ہے جمشید برکی صاحب کو اب چونکہ اپنی عزت کا بھی اپنے خاندان کی عزت کا بھی احساس ہوا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی لیکن اس وقت وہ بہت اروج پہ تھے ان کا دماغ بھی بہت اروج پہ تھا جب ان کو قبضہ بھی مل گیا تھا اور مقامی جو ہماری ظلی انتظامیہ اسلامباد ہے انہوں نے یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ یہ نہ صرف زمین جناب جم جمشید برکی صاحب کیا بلکہ قبضہ بھی ان کا ہے یعنی جس کی لاتھی اس کی بینچ جہاں پہ بالکل ثابت ہو گئی تھی لیکن پھر اللہ کی لاتھی بے آواز جو ہے حرکت میں آئی اور جمشید برکی کا یہ فیصلہ الٹ ہو گیا اور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف یہ فیصلہ سنا کے یہ جو لوگ مقامی ہیں جو عرصہ دراز سے قیام پاکستان سے پہلے کہ یہاں رہ رہے تھے جن کی ازمین نتیم کو دوبارہ مل گئی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں آپ تیجی کے ساتھ جو ہوں گے کس طریقے سے تعمیر کر رہے ہیں اور یہ عدالتِ آلیہ کا ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے اس لاہور ہائی کورٹ کا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے چونکہ مقامی لوگوں کو ان کا حق مل گیا ہے اور جناب وزیراعظم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے رشدار کیا گل کھلا رہے ہیں بے شک وزیراعظم صاحب آپ اماندار ہیں آپ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کے رشداروں کی حرکتوں پر دو ناصر شک کیا جا سکتا ہے بلکہ دیکھا جا سکتا ہے چونکہ آپ کے بھائی جو ہیں آپ کے خالہ ذات جمشید برکی صاحب جو ہیں وہ بیروکریٹ رہے ہیں اور بیروکریٹ جو ہے جتنے بھی پاکستانی ان کے موں کو خون لگا ہوتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو مل جے کھا جو اور پھر ایک بیروکریٹ جو ہے وہ اپنی جو جب تک وہ تدار میں ہوتا ہے جب تک وہ برسر روزگار ہوتا ہے مدت ملازمت کے دوران تو جو وہ چھکے چوکے لگاتا ہے لیکن اس کے بعد ایک ایسی پنیری آتی ہے جو اس کے شگردوں کی ہوتی ہے پھر ان کے ذریعے بھی چھکے چوکے لگاتا ہے اور یہ وہ ایسا چھکا چوکا اس نے لگایا جب انشید برکی نے جو اس کے شگردوں کی وجہ سے لگایا گیا ہم کوشش کریں گے کہ جمشید برکی کا موقع بھی لیں لیکن جناب وزیراعظم صاحب ہم آپ سے اپیل کریں گے اپنے رشتہ داروں پر خاص نظر رکھیں بلکہ کچھ پانچ دس جو ہیں انٹیلیجنس بیورو کے آئی ایس آئی کے سپیشل برانچ کے افسران جو ہے صرف اپنے رشتہ داروں پر فوک کر لیں کہ یہ بڑی بارداد اور آپ کی رشتہ دار نے کیا اور صرف آپ کے نام کی وجہ سے ہوئی ہے اور جلی انتظامیہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے بہت ضروری ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ